بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاگ ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزمان یونس بارٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج وکلا کی ریلی پر پولیس کا لٹھی چارچ ہوا ہے جو انہوں نے لاہور میں نکالی تھی اس حوالے سے پاکسن بار کاؤنسل نے ملک بر میں اتجاج کی اعلان کرتے ہوئے ریلیاں نکالنے کا بھی کہا ہے اس پر باتشیت کریں گے دیگر سیاسے سے جڑی خبریں بھی ہم ڈسکس کریں گے جو انتائی امیت کی حمل ہوتی ہیں آج کے پروگرام میں میرے ساتھ سٹوڈیو میں جناب جویز اکبال گرائی صاحب موجود ہیں سینئر تیزیہ کار ہیں ٹیلی فون لائن پار مہر قانون حسنات گلانی صاحب نے بھی ہمیں جائن کیا ہے سب سے پہلے میں گلانی صاحب کی طرح بڑھوں گا ان سے باتشیت کر لیتے ہیں کہ وکلا پر جو آئیت شدد ہوا ہے اب ان کا اندہ کا لاحے عمل اور آپ کیا چھہتے ہیں جی گلانی صاحب اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی گلان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بینکل آپ کی آواز کیلئے آ رہی ہے جی گلان صاحب یہ بتائیے کہ وکلا کی جانب سے آج جو احتجاج ہوا ہے پولیس نے اس پر لٹھی چارج بھی کیا ہے شیلنگ بھی ہوئی ہے پولیس پر پتھراؤ بھی وکلا کی جانب سے کیا گیا ہے سارا کچھ تصادم گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں پولیس زوے داری ہے ہمارے بندے بھی زخمی ہیں یہ کیا ہے اب یہ پاکستان میں کیا ہوں نہیں کہ ہم کسی جمہوری عمل سے کوئی احتجاج کے لیے اگر آتا ہے تو اس کی بات سننی چاہیے احتجاج کے سب کو حق حاصل ہونا چاہیے یہ سارا کچھ کیوں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ سارا کچھ کروایا گیا ہے یا اس میں کوئی اور اناثر شامل ہے جی جی بہت بہت شکریہ میں ساتھ سے پہلے تو پولیس گردی ہوئی ہے اس کی اپنی بھی عمل کرتا ہوں اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ احتجاج کرنا ریدی مکالنا جمہوری حق ہے تو وہ پور امن اور بنیادی اور جمہوری حق کو اجتماع کرتے ہیں آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے جو کہ نوٹیفیکیشن ہے متنازہ سیول عدالتوں کی منتقلی کا جنب اس کے لیے ریدی نکالی گئی اور وہ ہمارا ایک اور بھی بنیادی حق ہے کہ ہم اپنی بار میں جا کے ہائی کورڈ کے اندر جو بار ہے جہاں پہ جنرل ہاؤس کا اجلاس ہونا تھا یہ روایت ہے جنب یہ بکلا کا بنیادی حق بھی ہے اور یہ ہماری روایت بھی ہے کہ بات پر جو ہیں وہ جنرل ہاؤس کا اجلاس طلب کرتی ہیں آج وہ طلب کیا گیا تھا ہائی کورڈ بارس اسی ایجن کی طرف سے اور یہ جو بکلا آ رہے تھے یہ سیبر کورڈ سے بکلا جو ہیں جناب ہائی کورڈ کے اندر جانا چاہ رہے تھے جن کو توٹر لاکھ آف کر کے ایک ایک دروازہ جو ہے وہ ہائی کورڈ کا بند کر کے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لگا کر بند کر کے بکلا کو ہائی کورڈ کے اندر داخل انہیں سے روک دیا گیا اور اس سے بعد ان پر لاری شہاچ کیا گیا سیلنگ کی گئی اور باٹر کینن کا بے در ایک استعمال کیا گیا اب یہ جو وہ بات پولیس کہا رہی ہے کہ ان کے بندے قسمی ہوئے ہوئے ہیں تو یہ تو وہی ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے پولیس اپنی صفت مٹانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مضلوم ثابت کرنے کے لیے اور نیتے اور بلکل جو ہے وہ مضلوم مقلابات پر چھتر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تصادم کے دوران تصادم کے دوران اکہ دکہ واقعات پیش آ بھی جاتے ہیں لیکن اصل جو بات ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بالخصوص لاہور میں ایک عرصے سے چاہے کوئی پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی ہو چاہے کوئی بھی ریلی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر جناب فلسطین کے حوالے سے بھی کوئی ریلی نکلتی تھی تو تو مان لیتے ہیں کہ انٹیرم سیٹ اپ تھا سارا کچھ کرتے رہے لیکن اب یہ کیوں ہوئے ہے آپ کا اپنا گار ہے آئی کوٹ اگر وکلا اگر اندر چلے جاتے تو کیا آپ نے کوئی ایسا پلان بنا رکھا تھا کہ جس سے انہیں ڈار تھا کہ کہیں آپ چیز چیز کے کمرے میں داہل ہو کے کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں یا کیا ایسی وجہات تھی کہ انہیں خطرہ کس چیز کا اللہ حق تھا اگر آپ اندر چلے بھی جاتے آپ کا اپنا گار آئی کوٹ یعنی بات یہ ان کو خطرہ ہے ہم نے کوئی خطرہ نہیں جی انہیں بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا خطرہ تھا انہوں نے آکے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمجھے ہیں کہ ہم بڑے طاقت پر ہیں اور انہوں نے آج ہوتی اپنے گھر بھی بند کر دی اپنی دارتے بھی بند کر دی سائلین کا داخلہ بھی بند کر دیا ہمارا داخلہ بھی بند کر دیا اور اس کے بعد وہ ان کو خود ڈار رہا ہے ہمیں کیا ڈار ہونا ہے ہمارا جو خاص ہے نہیں ہم آپ کے آپ کے گلنسا گلنسا آمدام کے لیے وہ ایک ایک سائل جو ہے جس طرح دارتوں کی تکین کی گئی ہے وقلہ کو آپ چھوڑیں ہم پر سیمن ایڈی ہے کہ مقدمات کر دیں ہمیں ہر چیز پر وہ دہشت گرس بنا دیں وہ بات ہم کاری نہیں رہے گلنسا میں گلنسا میری اگر آپ کو اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے ادھر سیمن کورڈ میں اے کرے گا مانڈل ٹاؤن میں اے کرے گا رائیبنٹ جا کر اور اے کرے گا ادھر زیادہ مانڈ ٹاؤن میں جا گے اچھا گلنسا میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں میری آواز سننیں میری بات نہیں آپ کو سنائی دیری شہد میں آپ کے ڈار کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ججے سبان کے ڈار کی کیا کوئی پولیس کے پاس ایسی انفرمیشن تھی کہ اندر جا کے آپ نے کوئی ایسا کام سر انجام دینا تھا کہ جس سے انہوں نے سوچا کہ امن و امان کی صورتی الخراب ہوگی کیا چیف جسٹس کی کال پر سب کچھ ہوا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت تھی کہ انہوں نے وقلا کو یہ سارا کچھ جو آج کا ڈراما جو آج تصویر کشی ہوئی ہے یہ بڑی جو وقلا ہے یہ ان کی پاسداری کرنے والی ایک جو ہے وہ کمیونٹی ہے پھر کیوں ہے اس کی جناب جو ریلی کو چیلنج کیا گیا کیوں نہیں ان کی جواب ٹھیک ہے مذاکرات کامیاب نہ ہوتے آپ اندر چلے رہتے کیا کوئی پلان تھا اندر جا کے کیا پلان تھا اندر کا میں چاہ رہا ہوں کہ جس بات کا انہیں خوف تھا جس وئے سے انہوں نے پولیس وہاں ڈپلائے کی اتنی زیادہ نفری لگا گی اور اضافی پولیس مگوا کے انہوں نے تشدد سارا کچھ کیا یہ کیوں واقعا پیش آیا ہے سر اندر کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے چالیس سے پہنٹالیس کوٹ کام کر رہی تھی ہر کوٹ میں پچاس ہاتھ بکلا ہوتے ہیں جناب کوڑ آئیزار وکیل کو اندر تھا اگر وکیلوں سے بات ہم نہیں اندر کرنی تھی کوئی بکلا نے توڑ پور اندر کرنی تھی تو ہمارے وکیل کو اندر بیٹھے ہوئے تھے کوٹوں میں یہ ہٹ گردی ہے یہ گنڈا گردی ہے یہ وہ بات ہے میں نہ مانوں کی رات لگائی ہوئی ہے چیز جسر سے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے میں نے اندر ہائی کوٹ کے اندر باہر سے ریزی والے وکیل اندر بھی آنے دیلے یہ سارا کچھ چیز جسٹس کے امام پہ ہوا ہے جو کچھ جناب ہمارا ہر طرح سے کسی طرح سے اس طرح کوئی پروگرام ہی نہیں تھا ہماری بار سوسی ایشنز نے پور امن تجاز کی خال دی ہوئی تھی اور یہ سائل صاحب کو پتہ ہونا چاہیے بار سوسی کہ پچھنے چار ماہ سے چاہ رہی ہے یہ پانچوہ منت بھی آدھا ہونے کو ہے یہ ہماری بات ہی نہیں مان رہے یہ نوٹی پوچیشن واپس نہیں دے رہے یہ اُلٹا مکلہ کو خزائیں دے رہے ہیں یہ اُلٹا سیمن نے دیئے مقدمات کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ملتا اس وقت جو کچھ نہیں ملتا تو پچھنے سال کے ایک سال دیر سال پہلے مقدمات کو اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ اس کو سیمن ایٹی میں کرتے ہیں اور وقیر کے کارلہ کو ریڈ کروا کے اس کو اریپ کروا جتے ہیں تو یہ تو یہاں پر سسط چاہر رہا ہے اور جس کا ذمہ دار تین جسٹس ہے اور کون ذمہ دار ہوگا کس کے اچھارے کے اوپر یہ زیادہ جو ہے اور کس کی یہ پریمیسز ہے اچھا ایسر مون صاحب آج اور اس کے کوئی محرکات نہیں ہے جو کو نوٹیفکیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بکلاہ کو دبانا ہے اور ہم نے اس طرح پہ نظام کو چلانا تو چلا لیا نظام آج پھر وہی ہوا کہ نہ کوئی سائل اندر سے باہر جا سکا اور نہ باہر سے کوئی جو ہے وہ اندر آ سکا اور چار پانچ یا جیس تو ماشا نگا رہا اور وہ ایک جو ہے اس کو سکون مل گیا اچھا آپ کے وقلہ کمیشن کے جو ایکشن کمیٹی کے چیئر مین ایسر مون بھی وہاں تھے وہ گورنمنٹ کے آدمی ہیں وہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکے چیف جیسر سے ملاقات اگر ہو جاتی تو اس میں کون سی کباہت تھی آپ روز ملتے ہیں انہیں ملاقات کرنی چاہیے تھی اور آج کا ڈراما نہیں لگنا چاہیے تھا یہ معاملہ سارٹ اوٹ ہونا چاہیے چلو کوئی چیزیں آپ مان لیتے کوئی وہ مان لیتے یہ تو خیر چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے کہ مقضمات درج کیے جائیں ان کے گھروں پر ریٹ کیے جائیں ایک پڑا لکھا طبقہ ہے ایک جو دالتوں میں پیش ہو کے لوگوں کے لیے انصاف کی بات کرتا یہ تو کوئی بھی اس بات کی تعدی نہیں کرتا کہ ان پر تشدد کیا جائے یا ان کی بات نہ سنی جائے لیکن واقعہ انتہائی افسوس ناک ہے اب کیا ہوگا شدہ سا اپنا جب آپ کے چیز جس نہیں ہماریوں کو اور یہ جو اس پی 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 لیکن وہ تو اب تیم جس صاحب جو ہیں یہ ان کی ذاتی انا اور تیم کا معاملہ بنا ہو ہے نا یہ ہمارے یہ بات صاحب ہمارے بنا لیتے ہیں ہم اس کو ذاتی یاد پر مہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم جب کسی کرسی پہ کسی اقتدار کی کسی وہ جو تھوڑی نیر کے لیے جو اقتدار ہو جاتے ہیں تو ہمارے تمام خراب ہو جاتے ہیں یہ بار اور بنچ کی لڑائی تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہو نہیں نہیں دیکھیں ہمارے کوئی دوستوں سے زیادہ مقلع جرستار ہیں اور ہمیں جو کھانے مختلف جگہوں پر رکھا گیا ہمیں کوئی رہائی کروانے کوئی جنبی بھی نہیں ہے نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ہم رہا ہونا چاہتے ہیں حامل تیز جتر کی رہائی والے لالی پاپ جو ہیں جو انہوں نے رہی سٹی لیے کیا ہے کہ ہمیں دبا دیں اب ہم ریکویسٹ کریں کہ ہمیں رہا کر دیں اور ہمیں پر نہ کریں تو ہم اس پر کسی طرح سے وہ کمپرومائز نہیں ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ نوٹیفکیشن واپس لیں گے اور امن احتجاج اور بات میں ہمیں جنرل اور اس کا جلاس کرنے دیں گے یہ کسی طرح سے روک سکتا ہے کہ ایک وقیم جو ہے ہائی کور کی پر اینٹر نہ ہو یا وہ جنرل اور اس کا جلاس نہ کرے یہ کون ہوتا روک دیں گا یہ کسی طرح سے روک سکتا ہے اس کو کیا چلتے ہیں یا کسی دیر تک چلیں گے یہ نہیں چل سکتے یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا یہ اپنی ڈالت کو آپ نے آپ کو گارڈن آف کسی دیر سے والے گا دو دو آزار پولیس والا کسی دن لگا لے گا اس کو خود کیا سوچ جائیے کہ اپنے آپ کو اپنے جس حسار بنا لیا ہے اپنی ہائی گوڑ خود بند کر دی تو اس نے خود بند کر دی لوگوں کو داخلے سے بنا کر دیا کوئی سائل نہیں آسکتا کوئی خرارت نہیں آسکتا کوئی دکیل نہیں آسکتا آپ نے بھی ایکس اگر صاحب کی بات کی کہ وہ حکومت حکومت کے حاتی کیسے ہیں نا کیسے مال حکومت کے حاتی ہیں ان کو ہائی کوڈ میں انٹر نہیں انہیں دیا گیا وہ ایک پہلے مین سروازے سے جانے کی انہوں نے کوشی کی کہ میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں پھر وہ دوسرے سروازے سے جانے کی کوشی کی جہاں پہ کوئی کوئی نہیں ہو رہی کی کوئی تشدد نہیں ہو رہا تھا ان کو وہاں سے بھی منع کر دیا گیا پھر وہ اپنے آفیس سکریف دے گئے تو یہ کس طرح کی مطلب چیف جس کر رہا ہے اچھا گلین صاحب آپ کے جو ہائی کورڈ بار کے صدر ہیں اور لہور بار کے صدر ہیں ان کا ایسا والے سے کوئی آپ تک پازیٹیف کردار وہ آپ کی صفوں میں تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اب ان کی جانب سے کیا پنجاب بار کانسل نے تو علان کر دیا کہ ملک بار میں کل سے احتجاج بھی ہو گا ریلیا بھی نکالیں گے سارا کچھ اب لاہور آئی کوڈ کے صدر اور پنجاب بار کے صدر ان کا وہ کھڑے ہیں نہیں یہ سارا کچھ جو ہے جو ہماری بار جو آپ پر مار رہے ہیں لاہور بار کے صدر لاہور آئی کوڈ کیا بنانا ہوگا تو پاکستان بار کانسل نے سارا پورے ملک میں سارا اعلان کر دیا ہے پنجاب بار کانسل اور لاہور آئی کوڈ بار نمسکیشن نے آر ای کر رکھا تھا اور کل بھی جو ہے آر ای نو مئی کو آنونس ٹرائی سی ہائی کوڈ میں اور یہ لہور بار کی آنونس ٹرائی کی ایکشن تو پہلے سے ہو گیا ہوا تھا اور لہور بار کے جو ہیں انہوں نے پانچ شیئی ٹھو کابینٹ پہلے سے آنونس کر دی اچھا منیر بٹی صاحب گرفتار ہے منیر بٹی صاحب کے والے آگے آجائیں گے کیونکہ ہمیں ان کی جنیت ہے اس کا پتہ تھا یہ تو رات کا پتہ تھا کہ پولیس رکاپٹے کھڑی کرے گی روکے گی اچھا آپ کے جو گرفتار وکلا ہیں جس طرح اوہدہ داروں میں کوئی نام بتائیں کون کون شام صاحب جنرل فیکٹری دہور بار اکوٹی ایشن وہ گرفتار ہیں اور راوت حسین شریف صاحب جنرل فیکٹری ہیں دہور بار اکوٹی ایشن کے گرفتار ہیں ہائی گوٹ بار اکوٹی ایشن کے جو فیکٹری ہیں وہ گرفتار ہیں ہماری تقریبا جو ٹاپ لیول کی جو بار کے نمائندے ہیں جو جو آفیس بیرر ہیں وہ آرموز گرفتار مونیر بٹی کے بارے سے کیا ہے گرفتار ہے یا نہیں مونیر بٹی صاحب کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے اس لیے بہت بلکل صرف ان کے بارے میں نہیں نتاز سکتا لیکن وہ لیڈ کر رہے تھے اور یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے بہت دلیر آنا بہت ہی زیادہ انہوں نے سینڈ دیا اور وہ چار گھنٹے سے وہ ادھر ہی مجود ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا کہ وہ کہاں بار ہے کہ اب آخر کہیں نہ کہیں جا کہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن تو ہونا ہے کوئی کسی جانب سے کوئی ایسی پازیٹیو چیزیں سامنے آئی ہے کمیٹی بن گئی ہو آپ کو اتجاز سے روکے چیف جسس رہور آئی کوڑ کو یہ کہے کہ بات مال نہیں جائے کوئی اس کے لیے بھی اندر کام ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہم تو پانچ مہینے ساڑھے پانچ مہینے سے یہی کوشک کر رہے تھے پولیس نے اس سے پہلے بھی ریزی کو روکا اس سے پہلے بھی ڈاٹھی چاہت وارٹر کہنا نہ سن گئی تھا شاید ایکن ہماری ریڈر جیس نے تو آوائیڈ کیا کہ کسی طرح سے یہ مزاقرات کے ساتھ جو ہے اب ہماری طرف سے مزاقرات کی بات مطلب ہو گئی جی 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 ہم مزاقرات کریں ہم نے داٹھی بھی کھوا دی ہم نے آنسو گی شیلنگ بھی کروا دی ہم نے وارٹر کینن بھی سہ دی ہمیں بیان بھی کر دیا گیا آپ آئی ٹوڈ ہمیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہمارے گروں پہ ریڈ بھی ہمارے آف اس پہ ریڈ تو آپ تو مزاقرات اگر کرنے ہیں تو وہ کریں گے ہم نے تو آپ یہ تحریک کی جلانی ہے آگی مزاقرات اچھا گلانی صاحب اس میں کوئی چیز ایسی تو ہے نہیں کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ پھڑے والی چیز ہے مطالبہ تو آپ کے جہز ہیں پھر اس پہ کیا وجوہات ہیں کہ کوئی اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے سارا دن تماشا لگا رہا کتنی بدنامی ہوتی ہے جب آپ احتجاج کرنے والوں پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں سنتے پہلے ملک میں حالات پہلے بہت خراب ہیں معاشر سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی سائل پریشان ہے عدالتوں میں کیس ہوگی برمار ہے تو حکومت کیا انہیں یہ مشہہ نہیں دے رہی کہ یہ چیف جس یہ بلکل آپ کا بہت اچھا انالیسز ہے یہ وہی سوچ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برس ہے سب کانٹینٹ ہے ہم تیس جس بن گئے ہیں ہم وہ اگریز والے تیس جس بن گئے ہیں وہ تو یہ سمجھ نہیں کہ ہم ازار ملک تیس جس جس بن گئے ہیں دا اور آئی جوڑ کا تیس جس ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سمجھتے جو ہے پرموٹیڈ ٹائے کا دھوڑا ہوں میں یہ سمجھتے سمجھتے ہوں تو یہ ساری رایا ہے یہ سارے غلام ہیں یہ عوام نہیں ہے یہ پاکستان یہ شہر ہی نہیں ہے یہ سمجھتے شہر ہی ہیں اور ان پہ تشہدر کرنا میرا حق ہے اور میں ان کو دباؤں گا اور میں کوئی جائز مطالفہ نہیں مانوں گا میں کسی کو مانر ٹاؤن پھینک گا میں کسی کو کینٹ کوڑ میں پھینک گا میں کسی کو رائے میں سارا تسواہ پر خوار ہوگے اور ساتھ عوام خوار ہوگی اور میں جائے کروں گا کہ چلے ہی بات ہے یہ کوئی ہاتھ نہ مانگے کوئی حکوم نہ مانگے کوئی سہولت نہ مانگے میں یہ اپنے مضلوں میں خوار ہو دے رہے اور اس کے بعد جو ہے چھاکہ آرکے جا مزے کی نیم کھو گئے تو یہ سوچ ہے اور کوئی جو ہے سوچ نہیں ہے پنجاب جو ہے وہ بھی پاکستانی ہے وہ بھی اسی ملک کے بیاسی ہیں وہ بھی یہ ہمارے یہ سوچ نہ چاہیے کہ یہ وقلا جو ہے یہ ہمارے ہی ملک کے باسی ہیں ہمارے ہی شہری ہیں اور یہ ہم میں سے باتیجہ ہے کوئی بیٹا ہے کوئی جائی صاحب کا بیٹا ہے کوئی کسی جائی صاحب کا رشتے دار ہوگا اور جائی صاحب بھی کسی کے رشتے دار ہیں تو یہ سارا کچھ میں بار بار جو میرے بات کرنے کا مقصد ہے کہ معاملہ سال اٹھو رہنا چاہیے تھا اس پولیس یا حکومت کا نمہدہ وہ بھی سمجھانے کے لئے تیار نہیں ہے آن لائن ہوگا آئی جی پنجاب بھی آن لائن ہوگا شاید وزیر اللہ کو بھی رفاق کر دیا گیا ہو اچھا معافی چاہتے مجھ وزیر اللہ سے یاد آیا تو گلان صاحب میرے ان کو بات سمجھا دے کہ اس طرح نہ کریں آپ جو آپ نے کیا ہے اور اب بھی کوئی سمجھا دے کہ یہ جو آپ کروا رہے ہیں یہ جو آئی بھی پنجاب کے بے خبر ہے یہ جو آج لائن چاہتے ہو ہے یا تین سیکری بے خبر ہے یا دیپارٹمنٹ بے خبر ہے یا مزیر میری پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کر رہے تھے ایک طرف تو یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی پنجاب حکومت کہہ رہی ہے جی کام دب کے رکھو مقصد بکلا کو ٹھیک کر رہے ہو کرتے یعنی کہ ان کی طرف ایک یہ میسی سامنے آ رہا تھا دوسری طرف پنجاب محضرہ اسے گریز کیا جائے اس طرف یہ محضرہ اسے گریز کا میسی دے رہی ہے جو ویب سائٹ پر جا کے باگ کر رہی ہیں تو اگر پنجاب چاہیں تو چیف جسٹس پاکستان یہ کروا سکتے ہائی کوڈ یہ کروا سکتے جو کچھ ہو ہے نا پولیس جو ہے وہ کسی کو اس طرح ڈرا سکتی ہے تو یہ سارا پنجاب اگر چاہیں اندر جانے دیں اور یہ جا کے بات کرتے ہیں تو یہ سارا دن تماشا مذاقرات کام ہی کوئی بات نہیں ہمارا تو جنہ تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میں آپ کو بیٹ ہوں میں وہ آپ چلائیں وہ ہمارا اناؤنس جو ہے وہ چھڑو تھا کہ ہم نے بار وہاں پہ جنرل کا اجراد کرنا وہ ہمارا رائٹ ہے وہ جنرل پور امن ہوتے ہیں وہ پہلے بھی ہوتے ہیں وہ وہ اس سے تو آپ کو روکا نہیں جا سکتا وہ تو آپ کی کمیونٹی کا اپنا اجراز ہے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور آئی کور سے پی آئی سی کی جانب جہاں پجاب ایٹسٹریٹو آف کارڈیالوجی ہے وہاں تک ایک ریلی نکالی گئی تھی اور بعد میں جو وکلا کی احتجاجی ریلی تھی وہ پی آئی جو آپ جنرل کانسل کا جلاس تھا اس کے نام پہ کہیں کسی نے کچھ چھیڑکھا نہیں کر دی ہو کہ یہ چیف جسٹس کے کمرے میں نہ چلے جائیں یہ کوئی معاملہ وہاں اور گھڑ بھڑ نہ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں لوگ کوئی ایسی کسی نے تونی شوشہ چھوڑ دیا کیا آج معاملہ جناب بات بندر تائی سے تین ہزار بندہ وکیر اندر تھا آپ آپ کو میں نے پہلے جی کی ہے وہ ایک اور انسی تا جو جی 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 رہے ہیں وہ لاہور باہر سے نکلے تھے تقریبا تا ڑھے پانچ سے چھے کلومیٹر تک مکرا پیدل گئے تھے وہ کوئی اور اس کے پیچھے مارکار تھے وہ کوئی اور انکسپیگیشن تھی وہ مشرف فیصلہ آرہا تھا جی جی اور مکلا کو لڑایا گیا تھا یہ اور چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر ہر کوڑ میں پچار سار بی نمیمم مکلا ہوتے ہیں چاریس کوڑے کام کر رہی ہیں اندر چار زر دکیل تھا کچھ اٹھانا ہوتا اس کو تو اسی فقط چھا دیتے جا کے یہ مقصد نہیں ہے یہ پرپر نہیں ہے تو اب اتجائی ختم ہو گئے مکلا منتشر ہو گئے ہیں یا کیا صورت آل ہے ہوتے ہوتے کار بھی ہے جی منتشر ہو نا کیا صاحب ہوتے اتنی نیسے مقلا پر جو آپ دیکھیں تو صحیح وہ اس طرح سے پولیس کو گارڈن آف کیا گیا ہے کہ پسانی کی یہاں پر کیا ہونے والا ہے تو جیسے وہ کو انہوں نے فورس یوز کر کے ہمیں منتشر کر دیا گرفتار بھی کر دیا اور مختلف خانوں میں باند بھی کر دیا کل سے جو آپ کا لحی عمل احتجاج کیا ہے وہ کیسا ہوگا دالتوں کے باہر احتجاج ہوگا ریلی نکالیں گے کیا کریں گے کل سے جو ہے وہ احتجاج ہوگا ہر تال ہوگی احسن بون کی جانب سے یہ بات بھی سمجھ ہے جی ہم ریلیاں بھی نکالیں گے تو کیا کال اس قسم کی پھر کوئی ریلی نکلے گی پھر کوئی تصادم ہوگا یا صرف آپ عدالتوں کے باہر کالی پٹیاں باندھ کر یا کس قسم کیسے جا ہوگا یہ جو ہے جو پار تھا observe کریں گے اپنا احتجاج درور ہٹ ساز ٹائپ جو ہے باقی اگر کوئی بھی بی پر احتجاج آتی ہے تو پھر اس سے پتا چال جائے گا بہت شکریہ گلین صاحب آپ نے بکلا کی ریلی کے حوالے سے مندرجات بڑی تفصیل سے بیان کیے بتائے کہ 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 کیا ہو شر کرنے کے لیے شیلنگ کی وارٹر کینن کا استعمال ہوا پوری طاقت کا استعمال کیا گیا لاہور پولیس کی اتنی زیادہ نفری وہاں کٹھی کی گئی کہ آج سارا دن مار روڈ جی پیو چوک تماشا بنا رہا مار روڈ کی ٹیفک جام رہی وہاں کی ملحقہ سڑکوں شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے احتجاج ہر شہری کا حق ہے اسے احتجاج کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج وکلا اور پولیس کے درمیان سارا دن جو لڑائی جگڑے کا تماشا چلتا رہا لوگ دیکھتے رہے ٹی وی وہ ختم ہو گیا ہے درجنوں وکلا کے گرفتار انہیں کی خبریں مل رہی ہیں آپ نے ان کے ساتھی لائر کو سنا انہوں نے اپنے ساتھ جو آج کے واقعہ کے حوالے سے پیش آنے والی صورتیال سے اس سے اگاہ کیا اور اندہ کا لحی حمل بھی ہوتا ہے جوید قرآن صاحب سے پوچھیں قرآن صاحب پاکستان میں کہیں بھی کوئی احتجاج ہو ہم نے دیکھا ہے کہ پورت شدد ہو جاتا ہے احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا کوئی بھی یہ نہیں میں کہتا آج کی حکومت صاحب کا دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے آج بھی یہ ہی ہو رہا ہے لوگوں کو احتجاج کا موقع ملنا چاہیے بات جمہوریت ہے ہر بندے کو بات کرنے کا حق اصل ہونا چاہیے جی جیورا صاحب شتریہ اصل بات یہ ہے کہ دو فیکٹر ہیں ایک فیکٹر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کی کیا تنکنگ ہے گورنمنٹ کسی بھی احتجاج کو کیسے لیتی ہے اور اس کو کیسے لینا چاہیے اور یہ پہلی والی بات ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے چاہے کسانوں کا ہو کیا کہتے ہیں کہ اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے وہ مطلب کراپس کو ان کی سوئنگ کرتے ہیں ان کو ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں اور اس اناج سے ہم باہر بھی بیچتے ہیں اور وہاں سے بہت سارا پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن ان کے کسانوں کو جب اپنے حقوب کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے اور ایسے مارا جاتا ہے جیسے وہ چور ہیں ڈاکو ہیں یا کوئی مجرم ہیں دوسری طرف آج وکلا کے ساتھ یہ بڑی عجیب بات ہے وکلا کون ہیں وکلا علم والے لوگ ہیں وکلا قانون کے محافظ ہیں آپ نے آپ کی کیا ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے پولیس والوں کی اور پولیس کی جو منجمنٹ ہے یعنی آئی جی صاحب یعنی ڈی آئی جی صاحب کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی جلوس نکالے لاتھیوں کے ساتھ ان کو جو ہے ان کا استقبال کرنا ہے اصل میں گریہ صاحب انہیں تو چیف جسٹس نے حکم دے دی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جیف جسٹس نے یہ قطر نہیں کہا ہوگا کہ ان پر لاتھیے مارو ان کو ڈنڈے مارو ان پر آسو گاز پھینکو ان کو جانوروں کی طرح پکڑو ان کو ٹھڑے مارو اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت اورنڈ ٹرین کے پاس بے شمار خواتین اور بچے تھے جو متاثر ہوئے ساری ایکٹیو ٹیٹس سے اور اس کے علاوہ وہاں پہ سکول کالج ہے وہاں پہ ماں باپ اپنے بچوں کو لینے گئے ہوئے تھے وہ بچارے کیسے متاثر ہوئے آپ گریہ صاحب یہ دیکھیں آپ کہیں کہ جب پرویدلائی کے حکم دیا تھا جائی صاحب نے وہ حکم تو انہوں نے مانا نہیں اب یہ حکم بڑی جلدی مان لیا ہے جب جائی صاحب نے کہا تھا ہائی کوڈ کے پرویدلائی کو صحیح سلامتگار چھوڑ کے آئیں یعنی کہ یہ معاملہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا حکم ماننا ہے اور کون سا نہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کے کچھ پرنسپلز ہیں ان کے کچھ رولز ہیں کچھ ریگولیشنز ہیں ان کو اپنا سامنے رکھیں یہ لٹھی مارنا کوئی بڑا کام نہیں ہے آسو گائز پھینکنا بڑا کام نہیں ہے پتھر پھینکنا بڑا کام نہیں بڑا کام کیا ہے کہ ایک بپرا ہوا کراؤڈ جو ہے اس کو منج کرنا بڑا کام اصل وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حالات پہ کابو پائیں آپ صورتیال کو خراب نہ کریں اگر وہ مظاہرین پر امن نہیں بھی تو آپ ان کو پر امن رکھیں آپ ایسا کام منج کرنا بڑا کام ہے لیکن میں نے یہ دیکھ رہا ہوں نہیں اگر گرہ ساب یہ اندر چلے رہتے تو کون سی قیمت آجانی یہ ان کا گھر ہے گرہ ساب اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس لاہور آئی کور نے تو جو بھی کہا یہ تو پنجاب حکومت کو چاہیے چیف سیکرری کو چاہیے تھا آئی جی پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ غلط کو ماننے سے انکار کر دی لیکن ہماری پولیس کیا کرے جس کا جو حکم مل جائے وہ ابھی حکم دے دیں کہ جناب یونس بارڈ اور جوید اکبال گرہہ کو پکڑ کے لے آئیں تو انہوں نے تو یہ بھی نہیں پوچھنا کہ ہم کس کسی بھی محکمے کو کسی بھی ادارے کو جب کوئی غلط میسے دیا جائے کوئی غلط کام کے لیے کہا جائے تو انہیں نہیں کرنا چاہیے انہیں انکار کر دینا چاہیے ظاہر ہے وہ ان کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے لیکن آپ کے ملک میں نہ قانون ہے نہ آئین ہے نہ قانون کی بالا دستی ہے نہ آئین کی بالا دستی ہے تو وہ کیسے کام کریں پولیس جو ہے وہ تو کام کر رہی ہے سیاستدانوں کی ایمہ پر جناب وہ سیاستدان جیسے اسے چلاتے ہیں اب یہ پنجاب گورنمنٹ جب سے آئی ہے انہوں نے کسانوں کے ساتھ بہت زیادتی کی پھر اب وکلا کے ساتھ حالانکہ یہ اور آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت اس وقت لوگ رول جاتے ہیں وہاں پہ روز سائلین گاؤں دور دور کے علاقوں سے آتے ہیں اپنے کیسز کے لیے کبھی عدالت نہیں لگتی کبھی جیس صاحب نہیں بیٹھے ہوتے کبھی بکلا ہر طال پہ ہوتے ہیں اور وہ کیسز لٹکتے رہتے ہیں کئی کئی سال اگر میں آپ کو بتاؤں اکتی مار تک ستونجہ ہزار ایک سو کاسی کیسز زیرے التواہ ہیں صرف سپریم کورٹ میں اور پہلے تین ماہ میں پندرہ سو سنتی مزید کیس اس میں ایڈ ہوئے ہیں آپ کو توجہ دینی چاہیے یہ معاملات نہیں ہے کہ آپ وہاں لاتھییں کھڑے اب پتہ نہیں کتنے دن یہ سلسلہ چلتا ہے اور کیسز نہیں لگیں گے اور لوگ زلیل و رسوہ ہوں گے خراب ہوں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو خاص طور پر آئی جی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کون سی صورتحال کو کیسے ہینڈل کرنا ہے جب بہاول نگر کا واقعہ آیا ہوا تھا تو اس وقت کیسے ہینڈل کرنا ہے جب کوئی اور واقعات آ رہے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ ان کا کام ہے یہ کام تو بہت آسان ہے کہ آپ نے لاتھییں اٹھا لی اور جناب مار اور میں نے دیکھا جانوروں کی طرح لاتھییں چال رہی تھی یعنی بڑا افسوس ہوا لوگ وچارے متاثر ہوئے ہیں تو ان چیزوں کے لیے سوچنا چاہیے گورنمنٹ پنجاب کو کہ ایسے عمل نہ کریں ان کے ساتھ گفت و شنید سے بات کرنی چاہیے تین ماہ سے وہ رول گئے ہیں تین چار ماہ سے وہ اپنے مطالبات لے کے اگر قانون کے محافظ کو انصاف نہیں ملتا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کسی بندے کو انصاف مل سکے نہیں بات آپ بالکل جس طرح بتا رہے ہیں گروہ صاحب میرا جو سوال ہے وہ اسی جگہ پہ قیم ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ اسے کہیں سے بھی کوئی حکم آئے اسے غلط کام نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں اسی میں اس ملک کا فید ہے اسی میں اس ملک کی جمہوریت مضبوط ہوگی اسی بات میں لوگوں کو جو ہم کہتے ہیں نا گریب پولیس کو دیکھ لوگوں کو تحفظ محسوس ہوتا ہے لوگوں کو یقین آ جاتا ہے جب ہم ٹھیک ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ پولیس کے تشدد کے پیشے نظر ہی لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں پولیس کو دیکھ لوگ راستہ بدل لیتے ہیں کہ یار یہ سامنے کھڑا ہے کوئی نیا فڈہ نہ پیڑے کوئی نیا ساپج نہ پیڑے جب لوگوں کو پتا چلنے گا پولیس غلط کام نہیں کرے گی چاہے انہیں کوئی بھی کہے تو پولیس سے لوگ خوفزدہ نہیں ہوں اب کیا ہے کہ اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اب جس کو مردی جہاں سے مردی اٹھا رہی جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ کے پی کے سے ایک بندہ اٹھایا ہوا ہے ابھی تک پھڑا بنا ہوا ہے پنجاب حکومت نے اس کو لیا کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ تو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان لیگل حراست میں رکھیں گے تو پھر لوگوں کا آپ سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا جو کسی بھی ادارے کا فائی ہو پولیس ہو کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ آپ لے لیں تو لوگوں کی اس وقت آپ پر انگلیاں اٹھیں گے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بالکل غلط بات نہیں ماننی چاہیے آج یہ انہوں نے چیف جیسے پاکستان سوری ہائی کورٹ بار بار میں موں سے پاکستان نکر رہا ہے انہوں نے حکم دے دیا کہ جی ان کو پکڑے تو بھئی کس جرم میں پکڑے آپ پتائیں کہ جی وہ کیا کچھ دہشتگرد ہیں کیا وہ کونسی ایسی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جس سے وہ ملکی سالمیت کو خطرہ ہے آنے دیتے دیکھتے کہ کیا کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے جنرل کونس کا جلاس بلوا رکھا تھا وہاں ہم نے وہاں سپیچ کرتے تقریریں کرتے ہائی کورٹ کے اندر یہ فورسز کو اگر چیف جیسٹس لاہور آئی کورٹ کے دروازے کے باہر تینات کر دیتے تو بھائی سمجھ میں آتی کہ جی یہ اگر زبردستی اندر جا رہے تھے تو یہ چیف جیسٹس کی جناب وہ کسی معاملے میں گھڑ بڑ کرتے ان کو یہ کوئی نقصان نہ پچا دیتے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو گیٹ سے پہلے روک لینا سڑک پر ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ تو کوئی میں کہتا ہوں نہ جمہوریت ہے اور نہ ہی ہم کہیں گے کہ جی حکومت کی جانب سے اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں جمہوریت تو ہے ہی نہیں قوانین بھی نہیں ہے آئین بھی نہیں ہے یہ تو باتیں تیہ چھدہ ہیں بات وہی ہوئی نا گریہ صاحب ہم کہتا ہے تین سالوں میں تین سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم ون حکومت سے لے کر پی ڈی ایم دو ٹو حکومت آئی پی ڈی ایم ٹری حکومت آئی اور ان تمام حکومتوں کے دوران کیا ہوتا رہا لوگوں کو کیسے اٹھایا گیا لوگوں کو کیسے ان کو پیپر جمانی کرانے دیئے گئے الیکشن میں اور ان کے تجویز کروندہ اور تائید کروندہ کو اٹھا لیا گیا ان کے گروں سے بچے اٹھا لیا گیا تو یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں لینجی قانون ہوتا تو ایسا نہ ہوتا لینجی یہ تو ڈیپارٹمنٹ جو ہیں جو ادارے ہیں وہ سیاست دانوں کے جو ہیں دمچھلہ بن گئے ہیں معاف کرنا میں بڑا عجیب لفظ بور رہا ہوں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر ادارے کو اپنی ذمہ داریاں کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں کے مطابق اور اپنی پرفیشنل صلاحیتوں کے مطابق تمام سیچوئیشن کو ہینڈل کرنا چاہیے بات بہت ٹھیک آپ کی ہمیں اس طرح کے معاملات کو انتہائی سلجے ہوئے طریقے سے یہ ہونا چاہیے تھا جی ڈی ای جی پریشن بھی آج وہی تھا اس کو اکرمدی سے کام لینا چاہیے تھا ڈی ای جی پریشن کے ساتھ ایس ایس پی پریشن لاہور ادھر تھا وہ وکلا کی ایک ٹیم کو ساتھ لیتے اور انہیں کہتے ہیں جی آپ نے مربانی کرنی ہے آپ اندر جا کے کوئی خراب کام نہیں کریں گے تو یہ اپریشن تھا کہ ڈی ای جی پریشن بہت اکل مند ہیں ایس ایس پی لاہور نے بہت اچھا کام کیا ہے ڈی ای جی پریشن بہت بعد میں آئے ہیں وہی بات نا سا آرہ جب کام دیکھیں ان کو پہلے چاہیے تھا ان کو پتا تھا یہ تو گرہ سب ہمیں رات کا پتا تھا کہ وکلا کی سٹرائک ہے اور وکلا نے ایسے آنا ہے تو آپ ان کے ساتھ ان کو انگید کرتے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ان کو کہتے بھی کیا مسائل ہے وہ ان کی میٹنگز ارینج کرتے مطلقہ جو سٹیک اولڈر تھے ان کے ساتھ تاکہ یہ جہاں تک بات نہ ہی پہنچتی اب آپ دیکھیں نا یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ کونسی صدی ہے جس میں آپ جناب قانون کے محافظوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں اب گرائے صاحب یہ سوشل میڈیا پہ جب آپ کا لاتھی چار یہ چیزیں چلیں گی تو ہماری پولیس کا کیا آپ لوگوں کے سامنے چیرہ آئے گا یہ ایسے ہے کہ جیسے کشمیر میں پولیس لوگوں کو مار رہی ہے جیسے فلسطین میں لوگوں کو وہاں جناب تشدد کا لشانہ بنایا جا رہا ہے ظلم کی کہانیاں قیم ہو رہی ہیں یہ ان تصویروں میں ہماری تصویر بھی پاکستان کی بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہو یہ تو اسی وقت وہ دکھاتے رہے ہیں اے آر وائی والے بھی دکھاتے رہے ہیں ایک گھنٹہ دکھاتے رہے ہیں کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا باہر جو آکھ وچولی ہو رہی تھی پولیس کی اور یہ وخلا کی اور پبلک بھی اس کا شکار ہو رہی تھی یہ سب کچھ انہوں نے دکھایا ہے تو یہ تو عجیب بات ہے بھی آپ یہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے کچھ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے آپ فارم فورٹی سیون کی وجہ سے آئے ہیں جس کی وجہ سے آئے ہیں لیکن آگے چل کے تو آپ ملک کو یا صوبے کو اچھے طریقے سے چلائیں تاکہ صوبہ چل سکے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں نہ کہ دو دو مہینے ان کو لٹکائیں اب وہ کسانوں والا جو کیس ہے ابھی تک لٹکا ہوا ہے ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور کسان بچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں اب میں کسانوں کی بات کی کہ رات مجھے میرے قریبی عزیز بھائی ہے میرا چھوٹا اس کا فون آیا کہ میں لاہور پولیس کے ایک سٹیشن تھانے کے باہر کھڑا ہوں تو وہ میرے ایک ساتھ تھی جو پارٹنر ہے اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے مہم بیٹا کیا ہوا بھائی کو پوچھا میں نے اس نے بتایا کہ ہم گندم کی فصل کو سڑک پر رکھ کے فروخت کر رہے ہیں علاقہ شادرہ تھا تو انہوں نے کہہ لی اب آپ کو پتہ ہے کوئی گندم تو لے نہیں رہا پیسوں کی ضرورت ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم نے اپنی گندم کو وہاں سے اٹھایا ہے ہم نے نہیں بہت سے لوگوں نے گندم کو سڑک کے کارنر پر رکھ کے جو بھی کوئی لے جائے ہم دے رہے ہیں تو پولیس نے کیا کیا کہ وہ جتنے لوگ گندم فروخت کر رہے ہیں تر سب کو اٹھا گی تھانے لے گئی کئی لوگوں کو انہوں نے پیسے پوسے لے کے چھوڑ دیا جنہوں نے پیسے نہیں دیا ان کے اوپر پرچے دے دیئے میں نے ایسے چھو سے پوچھا بھئی آپ کی آپ کا ذابطے کے تہذیر کاروئی کر رہے ہیں انہوں نے کہا روڈ بلاک کیا ہوا تھا اور پہلے وہ ٹون والے آئے تھے انہوں نے انہیں پکڑنا چاہا یہ باغ بو گئے تو اب ہم انہیں لے آئیں وہ ساری رات بچارے خجل خراب ہوتے رہے اور پہلے انہوں نے کہا جی ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں جا کے بند کر دیا ہے اور ان کے اوپر انہیں ایف ای ایر دے دیا ہے یعنی کہ آپ اپنے وہ جو لوگ روزی روٹی کے سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں اپنا جیس کام کر رہے ہیں اپنی ایک فصل کو فروخت کر رہے ہیں آپ لے نہیں رہے حکومت خرید نہیں رہی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو کھلانا ہے گھر کا سسٹم چلانا ہے اگر وہ اپنی فصل کو سڑک پہ رکھ کے کوئی دونبری نہیں کر رہے فروخت کر رہے ہیں تو کیا اعتراض ہے اب ان کو پکڑ کے اب کیا ہو ایسے معاملے میں جو پیسے دے گا اس کو رہا کر دیں گے اگر جن پہ ایف ای ایر ہوئی ہے کوئی جناب صوبہ کچھری جا کے زمانت کرا رہا ہوگا وہاں مچلکے تلاش کر رہے ہوں گے وہاں مچلکے وہ مقامی لوگ ہیں نہیں پھر وہ نیا مسئلہ یہ لہور کی عدالت تھی وہ لوگ شک پر ایک رہشی تھے تو پھر لہور کے ان کے ریجسٹریاں کہاں سے لائیں گے پھر انہیں پیسے دینے پڑیں گے مچلکے خریدنے پڑیں گے یہ سارا نظام جو ہے نا گر ایسا دن بعد دن صورتحال خراب سے خراب تر کرنے میں ہماری حکومت سو فیصد اس میں انوار ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ مسئلہ مسائل حال کرنے چاہیے نہ کہ تماشا بنایا جائے وہ تو کھیل رہی ہے ایسے لگتا ہے وہ کھیل رہے ہیں وہ تماشا بنا رہے ہیں لوگوں کا جہاں وہ انتقام لے رہے ہیں جہاں لوگوں نے بورٹ نہیں دیا کبھی کسانوں کو رگڑ رہے ہیں کبھی کسی کو رگڑ رہے ہیں تو یہ تو صورتحال نہیں صحیح ایسے نظام اگر ایسا خرابی کی طرف جاتا ہے اس سے بہتر نہیں ہوتا اور پاکستان آپ دیکھیں کہ پہلے ہی ہم کہاں کھڑے ہیں اب سانے نو مئی کو ایک سال ہونے کو ہے اب تک ہم جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے ہماری معاشرہ سنبل نہیں سکی اور دن پر دن چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آنے کی بجائے خرابی کی طرف جا رہی ہیں آج ہم دونوں بات کر رہے تھے کہ سعودی وفد پاکستان آیا ہوا ہے ہمیں اس پہ بات کر لینی چاہیے آج ہم کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں سرمایہ داری کرنے جا رہے ہیں پرائے صاحب ہمیں جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں پہلے انہیں تفسد دینا ہوگا انہیں یقین دلانا ہوگا کہ آپ یہاں کاروبار کریں آپ کو کوئی نہیں پوچھا آج کیا چل رہے ہیں آپ موبائل کا دازار بیل دے سکتے ہیں آپ ٹیکس نہیں دے سکتے ہیں یہ باتیں ہو رہی ہیں بھئی آپ لوگوں کو ٹیکس لیں لوگ دینے کو تیار ہیں آپ ان میں خوشحالی تو لے کے آئے پہلے لوگوں بھیلی کا بیل نہیں دے سکتے اب آپ ساتھ گیس کا بیل اتنا بڑھا دیا ہے پیٹرول کی قیمت آپ کم نہیں کر رہے مارکیٹ میں لوگوں کا جو جیز اپنا کمایا ہوا رزق ہے آپ وعدہ کر کے ان سے خرید نہیں رہے الٹا ان کو جناب آپ پریشان کر رہے ہیں آگے پھر انہوں نے نئی فصل لے کہ مارکیٹ میں آنی ہے اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کہاں جائیں خیر بہت سی چیزوں کے ساتھ میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے پروگرام میں صرف دو مند باقی رہ گئے ہیں لاہور پولیس کی صورتیار آج کل انتہائی خراب ہے جس طرح بھی ہم بتا رہے تھے کہ جو آج کا واقعہ ہے جس میں وقلہ پر تشدد کیا گیا ہے جس میں آج سارا دن لاہور ہائی کورٹ کے بار کماشہ لگا رہا نیشنل تو بدنامی ہے ہی ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی ہماری بڑی بدنامی ہوگی اپریشن پولیس نے بلکر کوئی سامیداری سے کام نہیں لیا انہیں انتہائی سامیداری سے کام لیتے ہوئے آج اس احتجاج کے اوپر نہ تو تشدد کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ویڈیو وائرل ہونی چاہیے تھی جس میں تشدد ہوتا ہوا دخائی دیا جا سکے لیکن یہ سب کچھ نہیں کر سکا جو کہ اپریشنل پولیس کی نکامی ہیں اور بھی انویسٹیکیشن میں بہت سی نکامیہ ہیں بہت سے معاملات ایسے ہیں کرپشن کی بہت سی کہانیہ ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیں کہ ایسے وقت میں جب لاہور میں بہت کچھ تبدیل ہونے والا تھا بہت بڑے بڑے افسر سی سی پیو تک آئی جی تک جانے والے تھے تو ایسے وقت میں جو ارگنائز کرائم کا یونٹ ہے جس کے سربراہ ڈی ای جی عمران کشور ہے انہوں نے ایسے وقت میں بہت بڑا کام کر کے دکھایا ہے انہوں نے ایک ایسا گینگ پکڑا ہے جس کا نام جارڈن گینگ ہے وہ گینگ گریسہ پچھلے بارہ سال سے لاہور میں کوریئر کے دیئے ایک ایمپورٹڈ چاکلیٹ کی صورت میں سپلائی مگوا کے اپنی منشاعت ایک کروڑ پہ مالیت کے لگباگ انہوں نے منشاعت پکڑی ہے وہ کیا کرتے تھے ایمپورٹڈ پیکنگ میں چاکلیٹ مگواتے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا چاکلیٹ آتے تھے اور وہ تعلیمی اداروں میں چاکلیٹ تقسیم ہوتے تھے سارا منشاعت کا دندہ تھا اسی میں وہ ساری منشاعت آئس اسی میں ساری فیوم سارا کچھ یہ نہیں کہ وہ منشاعت کا سسٹم تھا ہمارے آرگنائز کرائم یونٹیں چھے اس میں لوگ پکڑے ہیں جن میں تین خواتین بھی شامل ہیں ڈیفینس کے علاقے میں یہ چھپا مارا گیا ہے وہ جو جارڈنیس گینگ کا سربراہ ہے وہ ملک سے باہر ہے ہم اتنا بتا دیں کہ وہ جو جارڈن کتنی بڑی ایٹم ہے کتنی بڑا وہ ملزم ہے کہ وہ ہر وقت دس سے بارہ گن مین ایک شفٹ میں اس کے ساتھ ہوتے تھے اس وقت تو وہ پاکستان میں نہیں ہے ڈی ای جی آرگنائز کرائم یونٹ کشور نے کہا ہے کہ اس کو ہم پکڑ کرائیں گے جہاں بھی ہو وہ اس وقت بھرون ملک باگا ہوا ہے اس گینگ کی گرفتاری سے لاہور پولیس کی ساخت بحال ہوئی ہے اس پر وزیرالہ پنجاب انہوں نے بلوا کے خراج تحسین پیش کیا ہے سی سی پیو کی سپیشل ہدایت پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز شیف انہوں نے بلوایا تھا اور ڈی ای جی امران کشور سمیت پوری ٹیم کو شابہ شدی ہے جیسے لاہور پولیس میں تبادلے جو ہونے جا رہے تھے فیلحال انتبادلوں کو روپ دیا گیا ہے اور ایس اچھی کارکردگی پر لاہور پولیس کو شابہ شبی بلی ہے لاہور پولیس نے پہلے بھی کچھ اچھے کام کیا ہے لیکن وہ لاہور پولیس کے خاتے میں ڈالے نہیں گئے وہ آئی جی پولیس پنجاب نے اپنے خاتے میں ڈالیے تھے امران کشور انویسٹیگیشن میں تھے تو انویسٹیگیشن کا وہ مرال جو ہے انہوں نے بلند کر دیا تھا بہت سے ایسے مقدمات جو بڑے چیلنجیول بنے ہوئے تھے انہوں نے حل کیے جتنا بھی نو مئی کے حوالے سے واقعہ تھے وہ خود تفتیش کرتے رہے بانی پی ٹی ای کو وہ خود جیلوں میں مل کے جا کے ان کی تفتیش اور چیزوں کو سارا کچھ آپ لکھتے رہے کوئی اس مقدمات کی تفتیش کرنے کو تیار نہیں تھا اب یہ گینگ بھی ان کے لئے بڑا چیلنج بنا ہوا تھا جو انہوں نے پکڑا ہے اب انہیں ایک اور چیز کا سامنا ہے کہ سی اے اے میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کرپٹ ہیں جن میں ایس پی لیول کے لوگ بھی شامل ہیں اب ان کے تبادلے چاہتے ہیں ہم یہ وزیراللہ پنجاب سے ہم آئی جی پولیس پنجاب سے ان کے وساطر سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ جو بھی اچھے حفیصر لانا چاہیں ارگنائز قرام یونن میں انہیں دے دینے چاہیں اور جن افسران کے تبادلے کے بارے میں کہیں انہیں تبدیل کر دینا چاہیں ناظرین اقتصاد ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اپنے میز بان یونس بارٹ اور جہید اقبال غیاء صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نکھے با